امران خان کے لانگ مارچ میں فائرنگ کی اواقع پر تحقیقات میں پیش رفت تحقیقات سی ٹی ڈی کے سپورٹ مرکزی ملزم نویت کو وزیرہ باز سے سی ٹی ڈی ہیڈپورٹرس لاہور منتقل کر دیا گیا سی ٹی ڈی آ کے عالی حکام کی ملزم سے تفتیش ملزم نے اعترافی بیان میں گزرشتہ روز کہا تھا اسرح امران خان کو مارنا چاہتا تھا ایک طرف آزان ہو رہی تھی دوسری جانب یہ گانے لگا رہے تھے وزیر آباد میں پی ٹی آئی لانگ مارچ پر فائرنگ کے واقعے کے بعد شہر کی سیکیورٹی سخت امران خان کا کنٹینر اللہ والا چواہ میں موجود رات کو واپس جانے والے ایک کارکون آج دوبارہ کنٹینر کے پاس جمع ہونا شروع ہونے لگے لانگ مارچ پر فائرنگ کے بعد احتجاج کرنے والوں کے خلاف اسلام آباد کے دو تھانوں میں مقدمات درج تین کارکون گرفتہ پی ٹی آئی لانگ مارچ پر فائرنگ کے بعد پولیس اور احساس اداروں کی تحقیقات پولیس اور احساس اداروں نے اپردائی ریپورٹ مکم میں کر لی جائے وقوع سے گولیوں کے گیارہ فال اور شواہد پولیس نے اکٹھے کیے علاقہ ابھی تک سی وزیر آباد میں جی ٹی روڈ سے ملحقہ سرکاری اور پرائیورٹ تعلیمی دارے بند کر دیے گئے لانگ مارچ پر فائرنگ پر وفاق کی پنجاب حکومت کو جی آئی ٹی بنانے کی تجویر وفاق کی حکومت نے واقع پر اظہار تشویش کرتے ہوئے شفاف تحقیقات پر زور دیا وفاق نے پنجاب حکومت کو جی آئی ٹی بنانے کا مراسلہ بھی لکھ دیا مراسلے میں کہا گیا ہے کہ جی آئی ٹی میں سینئے پولیس افسران اور خوفیہ اداروں کے نمائندوں کو شامل کیا جائے تاکہ واقعی شفاف انکوائری عمل میں لائے جا سکے بزارت داخلہ نے مراسلہ چیف سیکرٹری پنجاب اور آئی جی پنجاب کو ارسال کر دیا فزیر آباد میں لانگ مارس میں فائرنگ سے زخمی چیرمن پی ٹی آئی عمران خان روبہ صحت ڈاکٹرز کا کہنا ہے عمران خان گولی کے ٹکڑے دائیں ٹانگ کی پنڈلی میں لگنے سے زخمے ہوئے سرجنس نے پنڈلی سے گولی کا ٹکڑا نکال دیا سابق حضیر آزم نواز شریف کی عمران خان پر فائرنگ کی شدید مضمت سابق سرد راسیب علی زرداری ولاول بھٹو اور مریم نواز کی بھی مضمت زخمیوں کی جلد سے احتیابی کے لیے دعا پات فوج کی بھی لانگ مارچ میں فائرنگ کے واقعے کی مضمت قیمتی انسانی جان کے نقصان پر اظہار افسوس آئی اس پی آر کا کہنا ہے کہ عمران خان سمیت زخمی تمام افراد کی جلد سے احتیابی کے لیے دعا گو وزیر آزم کی زیر صدارت اتحادی جماعتوں کا اجلاس آج ہوگا لانگ مارچ میں فائرنگ کے واقعے کے بعد پی ٹی آئے قیادت کے بیانات کا جائزہ لیا جائے گا لانگ مارچ اور ملکی سیاسی صورتحال پر مشاورت بھی ایجنڈے کا حصہ وزیر آزم شہواز شریف حکومتی حکمت عملی بارے ارکان کو آدھا کریں گے کراچی اتراباد میں جلد بلدیارتی الیکشن کرانے کی جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی کی درخواستیں سندھ آئے کورٹ نے آئی جی سیند اور ڈی جی رینجرز سے بھی ریپورٹ طلب کر لی وکیل الیکشن کمیشن نے کہا نو نیویمبر کو پریکین کو اطلاع سبلایا ہے بات کرنے کا موقع نہ ملنے پر جماعت اسلامی کے وکیلی کے دعالت میں تر کلامی دینگی کے وار لگاتار لاہور میں دینگی سے تین افراد جن بہت دینگی کے اکانوے نئے کیسز ریپورٹ اسلامباد میں دینگی وارس کے چیلس نئے کیسز ریپورٹ دینگی سے بفاقی دارالحکومت میں متاثرین کی مجموعی تعداد چار ہزار نو سب بیالیس ہو چکی یاہور ہائی کورٹ میں سموک کے تعدادوں کے لیے دائر درخواستوں پر سمات عدالت کا ہفتے میں پرائیوٹ دفاتر کے ملاکنین کے لیے دو دین ورگ پرام ہوم کا اندھیا ایڈوکیٹ جنرل پنجاب کے عدالت سے ورگ پرام ہوم فوری لاغو نہ کرنے کی صدا آج سے مغربی ہواوں کا سلسلہ ملک میں داخل ہوگا بارش برسانے والی ہواوں کا سلسلہ سات نومبر تک ملک میں رہے گا مہک میں موسمیات کے مطابق مختلف علاقوں میں آج بارش پہاڑوں پر برتباری کا امکان آج اسلامباد مری، یٹک، چکوال اور دیگر شہروں میں بارش متوقع لاہور سے آلکورٹ گجرات اور شیخ اپورا میں کل سے بادل برسنے کی نقید بینکوں کا فارن ایکسٹینج آپریزل سے کئی گناہ منافع کمانے کا انکشاف سال دوہزار اکیس کے پہلے نوہ ماہ کے مقابلے سال دوہزار بائیس کے نوہ ماہ پر جائز ریپورٹ سامنے آ گئی بینکوں کے غیر متفقہ مالی نتائج کی ریپورٹ کے مطابق مختلف بینکوں نے فارن ایکسٹینج آپریشن سے نوہ ماہ میں پچاس سے پانچ سو پچاس پیسے تک منافع کم آیا جون دوہزار اکیس میں امریکی ڈالر ایک سو ستاوہ روپے سے بڑھ کر جون دوہزار بائیس تک دو سو انٹیس روپے تک پہنچ گیا امران خان کے لانگ مارچ میں فائرنگ کی اواقع پر تحقیقات میں پیش تحقیقات سی ٹی ڈی کے سپورٹ مرکزی ملزم نویت کو وزیرہ باز سے سی ٹی ڈی ہیڈپورٹرس لاہور منتقل کر دیا گیا سی ٹی ڈی آ کے عالی حکام کی ملزم سے تفتیش ملزم نے اعترافی بیان میں گزرشتہ روز کہا تھا وہ صرف امران خان کو مارنا چاہتا تھا ایک طرف آزان ہو رہی تھی دوسری جانب یہ گانے لگا رہے تھے وزیر آباد میں پی ٹی آئی لانگ مارچ پر فائرنگ کے واقعے کے بعد شہر کی سیکیورٹی سخت امران خان کا کنٹینر اللہ والا چواہ میں موجود راپ کو واپس جانے والے ایک کارکون آج دوبارہ کنٹینر کے پاس جمع ہونا شروع ہونے لگے لانگ مارچ پر فائرنگ کے بعد احتجاج کرنے والوں کے خلاف اسلامباد کے دو تھانوں میں مقدمات درج تین کارکون گرفتہ پی ٹی آئی لانگ مارچ پر فائرنگ کے بعد پولیس اور احساس اداروں کی تحقیقات پولیس اور احساس اداروں نے اپدائی ریپورٹ مکم میں کر لی جائے وقوع سے گولیوں کے گیارہ خال اور شواہد پولیس نے اکٹھے کیے علاقہ ابھی تک سی وزیراعباد میں جی ٹی روڈ سے ملحقہ سرکاری اور پرائیورٹ تعلیمی دارے بند کر دئیے گئے لانگ مارچ پر فائرنگ پر وفاق کی پنجاب حکومت کو جی آئی ٹی بنانے کی تجویر وفاقی ہوگیا جائے گا لانگ مارچ اور ملکی سیاسی صورتحال پر مشاورت بھی ایجنڈے کا حصہ وزیراعظم شہواز شریف حکومتی حکمت عملی بارے ارکان کو آگاہ کریں گے کراچی اتراباد میں جلد بلدیاتی الیکشن کرانے کی جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی کی درخواستیں سندھ آئی کورٹ میں آئی جی سیند اور ڈی جی رینجرز سے بھی ریپورٹ طلب کر لی وکیل الیکشن کمیشن نے کہا نو نویمبر کو پریٹین کو اطلاع سے بلایا ہے بات کرنے کا موقع نہ ملنے پر جماعت اسلامی کے وکیلی کے دالت میں ترخ کلامی دینگی کے وار لگاتار لاہور میں دینگی سے تین افراد جن بھار دینگی کے اکانوے نئے کیسیز ریپورٹ اسلامباد میں دینگی وارس کے چیلس نئے کیسیز ریپورٹ دینگی سے وفاقی دارال حکومت میں متاثرین کی مجموعی تعداد چار ہزار نو سب بیالیس ہو چکی موسیقی